تینہ کی کنیڈین اور امریکن ڈرائیور ہے نا جو اتنے پیسے کما لیتے ہیں تو بھائی ایسے بنتے ہیں پیسے تو میں نے اپنی بھائیپ سے پرامس کیا تھا کہ موسیقی ہم جا رہے ہیں جی پک اپ کی طرف کیونکہ بلیک آئیس جمی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نا روڈ پہ تو ادھر بلیک آئیس ہے کوئی روڈ بھی نہیں دکھ رہا ہے لائن بھی نہیں دکھ رہی ہے کون سی لائن کی طرف بس میں تو ایسے ہی جا رہا ہوں سینٹر میں سینٹر میں اس لیے جا رہا ہوں اگر ہمارا ٹریک ٹریلر پھس لے گا نا تو میں ایسے کنٹرول کر لوں گا اگر ہم اس لائن میں جائیں گے اس لائن میں جائیں گے تو میں ادھر جا سکتا ہوں اس لائن میں اگر لاس والی لائن میں جاؤں گا نا رائٹ سائیڈ پہ تو میں ادھر جا سکتا ہوں بھائی وینڈ شیلڈ بات رہے ہیں جو وہ بھی پورا جم گیا ہے وہ نکلی نہیں رہا ہے تو بھائی ابھی ہم جا رہے ہیں بیسٹ چیسٹر تو بھائی ہم پیک اپ لیکیشن پہ پہنچ گئے ہیں موسیقی موسیقی ابھی پیک اپ تو ہم نے کر لی ہے تو ابھی نا ہم کمپنی کو پیک اپ کے پیپر بھیج دیں باعت میں کیونکہ یہ نا بارڈر کلیر کرانا آتا ہے کمپنی نے تو ابھی ہمارا کام دن ہے ابھی ہم چلتے ہیں یہ تھوڑی جیکن اٹار دیں تو آج میں پیک اپ کر کے آ رہا تھا تو نا میں راستے میں میں نے بہت ایکسیڈنٹ دیکھے ایک ٹرک جیک نائف ہوا پڑا تھا جیک نائف مطلب ہوتا ہے کہ ٹریلر اس سیدھا ہوگا اور ٹرک آپ کیسے ہوگا تو وہ جیک نائف ہوتا ہے اس کا مطلب تو گاڑیاں اس کے بیچ میں بجی ہوئی تھی تو یار بہت دکھ ہوا دیکھ کے تو بھائی کوئی بھی کمیوٹی سے ہو آپ تو تھوڑا نا جب بھی آپ ٹرک چلاتے نا تو پلیس تھوڑا نا پیشنس رکھ کے چلایا کرو ٹرک کیونکہ میں نے جب دیکھا نا تو مجھے بہت مطلب دکھ ہوا کیونکہ آپ ٹرک روک نہیں سکتے اگر کوئی گرا ہے جہاں کوئی گاڑی بھالا ہے جہاں ٹرک بھالا ہے کوئی گر گیا تو اگر آپ روکو گے دل تو کرتا ہے کہ ہلپ کریں لیکن آپ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ نے ٹرک روک دیا نا تو پیشے بہت سپیڈ سے آتا ہے ٹرک تو سب کی سپیڈ ہوتی ہے ہنڈر سے اوپر ہوتی ہے تو اگر آپ روکو گے روڑ کے بیچ میں تو وہ پھر ایکسیڈنٹ بہت بڑے ہوگے تو پھر ایکسیڈنٹ ہی ہوگے تو کچھ کر تو نہیں سکتے لیکن ہم اتنے پروفیشنل تو نہیں ہیں لیکن بس یہی مطلب ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی ہو چاہے آپ کسی بھی کنٹری سے ہو اگر آپ ٹرک چلاتے ہو گاڑی چلاتے ہو تو پلیس آپ تھوڑا پیشنس رکھ کے چلایا کریں کیونکہ ایک منٹ دو منٹ اگر آپ دوسرے مندے سے آگے چلے گے اگر ہیپن ہو گیا کچھ آگے جا کے تو آپ کو پتا ہے نا کتنا نقصان مطلب ہوگا کتنا ٹائم بیسٹ ہوگا دو منٹ جلدی جانے کے چکر میں آپ اپنا کتنا ٹائم برباد کر دیتے ہو ایک ہاو تینا ہمارے انڈیا میں نگا ہٹی درگٹنا گٹی تو بھائی ہم تو اوپر والے سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ڈرائیور بھائی لوگوں کو صحیح سلامت رکھے اوپر والا کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو بس یہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی بیدر بہت خراب ہے میں جدر سے آیا نا پورا خراب بیدر تھا پورا ٹرک والوں نے جن کو لگتا تھا کہ ٹرک روک دیئے انہوں نے روک دیئے جو بول رہا تھا کہ بھائی ایکسیڈنٹ بہت ہوتے راستے میں وہ دیکھئے ٹرک اور پورا روڈ جام ہو گیا یہ میرے پیچھے دیکھئے ٹرک کیسے کھڑا ہو وہ ابھی میرے کو بتا کے گیا ایک آدمی کی آگے پورا سلپری ہے جو بولتے نا کی کنیڈین اور امریکن ڈرائیور ہے نا جو اتنے پیسے کما لیتے ہیں تو بھائی ایسے بنتے ہیں پیسے ایسے نہیں انڈیا کا تین تین چار لاکھ چار چار لاکھ بنتا تو بھائی آپ دیکھ رہے نا ایسے بنتے ہیں پیسے اپنی جاننا تلی پہ رکھ کے لے کے جانی پڑتی ہے تو بھائی ابھی وہ آئی ہے بڑی کرین ٹریلر سائیڈ میں کرنے کے لیے ابھی ٹریلر کو نا سائیڈ پہ کریں گے وہ دیکھیں ابھی ابھی ہو رہا ہے نا سائیڈ پہ تو ابھی راستہ کلیئر ہو جائے گا دیکھیں اس نے راستہ کلیئر کر دی ابھی لوگ جائیں گے تو ابھی جا سکتے ہیں ہم ابھی بہت چڑ رہی ہے یار onde امنے ہنے ہو آئی ہے باکتے ہیں ان کے ط legs امنے ہوں انہا جائیں ہیں بھائی دیکھیں کتنا فصل ہے ناید ہے تو ہمیں گے؟ ہمیں گے ہاں ہاں اب بھائی دو دو ٹرک نکلے گے میرے یہ وینڈی شیلڈ کے وائپر ہیں چلنے انہوں نے کام کرنا بند کر دیا کیونکہ سنو پوری جمعی بڑی ہے ان پر بھاشر پلیوڈ نہیں نکل رہا ان سے میں اس لئے ان کو ایسے مار رہا ہوں اور بھاشر پلیوڈ آنے لگ جائے کیونکہ پورا یہ دیکھو یہ پورا جمع پڑا ہوا ہے کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے مجھے ابھی ٹرائی کر کے دیکھیں گے اسے اگر چل گیا تو بھائی ٹھیک ہے بھائی چلتے ہیں ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ابھی ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ابھی ٹائم پورا ہو گیا 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 موسیقا 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 تو بھائی ہم ٹریلر انہوں کر دیا ہے ابھی ہم اپنا سمانے کٹھا کر رہے ہیں تو میں نے ابھی ابھی گھر پہنچا ہوں تو میں نے اپنی وائپ سے پرامیس کیا تھا کہ میں تمہیں رات کا ڈینر بنا کے کلاؤں گا لیکن میرے آنے سے پہلے ہی اس نے بنا کے رکھا تھا سوکش تو ابھی آج کا بلاغ ہے جو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اگر آپ کو ہمارا بلاغ اچھا لگ ہے تو آپ ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کرنا ہمارے فیس بک چینل کو لائک فالو جرور کرنا تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں تو ہوتے ہیں ٹائم کے لیے گوڑنائٹ سرکال جی رب رکھا